پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تعالیٰ میری بھی دسلت کے آنے کے ساتھ سکتے ہیں اور مجدی اللہ کی سوا کوئی اور نظر نہ آئیں اللہ تعالیٰ پر دوائے کریں حضرت جیو میرا سوال یہ تھا کہ جس کا اولیاء اکرام اولیاء اکرام نے بردر اللہ والوں میں مجدوب ہوا پڑھتے تھے انہوں نے نہ دنیا کی کسی چیز سے محبت تھی اور نہ ہی دنیا کی کسی چیز چیز سے انہیں علفت تھی صرف وہ تھے اور اللہ کا اور اللہ کی محبت اور اللہ کی یاد تھی تو حضرت جیو کیا انبیاء اکرام عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مجدوب تھے اگر وہ مجدوب تھے تو وہ دعوت ایک تبلیغ کا کام کس طرح کرنے گئے تھے حضرت جیو میرا سوال تھی جزت اللہ خیل بہت شکریہ کال کرنے کا حضرت سے اس کی تفسیح سمجھتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء عمران خان مدیر انڈیا سے محسور سے آپ کال کرنے ہیں آپ کی محبتوں کو اللہ تعالیٰ قبول و مذہور فرمائے اور آپ نے میرے جمعے کے بیان کو اپریشیٹ کیا ہے اور جو ایمان افروز اس کو قرار دیا یہ آپ حضرت کی محبتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی ایمان افروز باتیں ہم سے کلواتا رہے اس زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اشاعت دین دفاع اسلام کیلئے استعمال کرتا رہے اور قلوب المومین کو منور کرنے کا ذریعہ بناتا رہے اور یہی متوہ نظر ہے یہ مقصد ہے اور آپ حضرت جب فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے تو ہمیں دوری مصررت ہوتی ہے کہ انشاءاللہ ہمارے لئے صدقہ جاریہ ہوگا اور باقی یہ آپ نے سوال بڑا اچھا کیا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے اندر بھی کوئی مجذوب تھے یا نہیں کہ اگر مجذوب تھے تو انہوں نے پھر یہ دعوت تملیہ کا کام کیسے کر لیا اصل میں مجذوب جی کی دو قسمیں ہیں ایک باہوش مجذوب ایک بےہوش مجذوب کیونکہ مجذوب وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا جذبِ عشق اطاف فرماتے ہیں اور یہ بات یاد رکھیں یہ جو راستہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا یہ جذب کے بغیر تیہ ہوتا ہی نہیں ہر اس راستے پر چلنے والا مجذوب ضرور ہوتا ہے میں اور آپ بھی مجذوب ہیں کوئی کہ مجذوب جذب کے بغیر ہاں یہ وہ الگ بات ہے کہ قسم جو ہے وہ بسوقع جذب کا باعث بنتا ہے کہ انسان قسم کرتا ہے کوشی کرتا ہے ویلات و معرفت میں چلنے کی خدا کو پانے کی جب وہ قسم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جب نظرِ رحمت اس پر پڑتی ہے اب اللہ اس کو جذب کر لیتے کھینچنے سے اپنی طرف تو وہ مجذوب اللہ ہو جاتا ہے تو جذب کے بغیر یہ راستہ تیہ ہوتا نہیں بسوقع جذب خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اپنے اجتباع اور اپنے استفاق کی وجہ سے جیسے انبیاء اکرام علیہ السلام کو جو جذب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ہی ہے اس میں بسوقع انبیاء اکرام کی خود قسم اور محنت کا کوئی دخل نہیں اللہ کی طرف سے استفاہ اور اجتباع خود چنا اللہ نے خود نظرِ رحمت ڈال کے ان کو اپنی طرف جذب کر لیا اور نبوت اور رسالت عطا فرما دی تو یہ جذب اور بسوقع دی ہوتا ہے کہ آدمی جیہ وہ قسم کرتا ہے کوشی کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک وقت کے بعد نظرِ رحمت ڈال کے اپنی طرف جذب کر لیتا ہے تو اسے جذب کے وقت میں جو وہ دو طرح کی کیفیات ہوتی ہیں ایک وہ ہوتا ہے جس پر ایسا جذب تاری ہوتا ہے اللہ جب کھینجتے ہیں کہ وہ اپنے حواظ سے نکل جاتا ہے وہ بے ہوش مذہوب اس کو کہتے ہیں وہ اپنے حواظ کو بحال نہیں رکھ پاتا اس کی کیفیت ہوتی اور دوسرا ہوتا ہے جو بہوش بہوش ہوتا ہے وہ اپنے حواظ اس کے معطل نہیں ہوتے تو بہوش مذہوب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی سنت یہ ہے کہ جن میں عوام الناس کے اندر کام لینا ہو دعوت تبلیغی عام کا کام جن سے لینا ہو ان کو باہوش رکھتے ہیں ان کے تحقص اور ہوش کو قائم و دائم رکھتے ہیں ان کو بے ہوش مذہوب نہیں مہونے دیتے ہیں لہذا ہوتنا تیجہ یہ کہ وہ باہوش مذہوب رہتے ہیں اور پھر وہ اشاعت دین کا کام کرتے ہیں جہاں چہے بہت سے اولیاء کاملین جو اشاعت دین دعوت تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں تو یہ وہ ہیں تو گوہ ہے کہ یہ باہوش مذہوب تو انبیاء کرام علیہ السلام کا تیقض یہ قائم و دائم رہتا ہے لتاکہ وہ دعوت تبلیغ اور نبوت کے پیغام کو پہنچا سکیں یہ ہوتا ہے لیکن جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بسوقع ایسی کیفیت ہوتی ہے خد ازائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ رات کے خاص حصے میں آپ پر ایک ایسی کیفیت تاری ہوتی کہ ہم سے بیگانہ ہو جاتے تھے ان کو خابر ہی نہیں دائیں بائیں کیا ہے یہاں تک ہے ایک حدیث صحیح حدیث میں آتا ہے حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آپ کے قریب گئیں تو آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ من انتی تم کون ہو تو فرمایا کہ آنا عائشہ اب میں عائشہ ہوں تو آپ فرما من عائشہ کون عائشہ کہا بنتو ابی بکر ابو بکر کی بیٹی فرمایا کہ من ابو بکر کون ابو بکر ابن ابی کوہفہ من ابن ابو کوہفہ اب یہ جب سوال حضرت عائشہ فرماس میں ڈر گئی کہ حضرت صلیقہ یہ کس انداز سے بات کر رہے ہیں وہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ اس لمحے کے اندر اب کسی کا گزر نہیں ہے اب رسول صلیقہ اور ان کے خدا کے درمیان کسی کا گزر نہیں تو وہ کہتے ہیں فرمایا در کی میں گھجے سے نکل گئی صبح کو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو یہ رات کے وقت یہ خاص کیفیت تھی آپ پر آپ مجھے پہچان نہیں رہے ہیں ابو بکر کو پہچان نہیں رہے ہیں یہ آپ سوالات کر رہے ہیں خیریت تو اس پر آپ نے فرمایا کہ عائشہ لی ما اللہ وقتن کہ میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک خاص ایک وقت ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے اس وقت جبریل امین کا بھی گزر نہیں ہوتا یعنی میرے اور خدا کے درمیان جبریل بھی اس وقت گزر نہیں سکتا وہ ایسا لمحہ ہوتا ہے لی ما اللہ وقتن وہ خاص وہ لمحہ اور کیفت ہوگی کہ جب ایسا جذبِ عشق تاری ہے کہ اب خدا کے علاوہ کسی کی کوئی خبر نہیں تو لگتا اس بے خبری کی کیفت میں آگئی ہوگی یہ تو معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام کے اصل تو وہ ظاہر ہے کہ انبیاء سے بڑھ کر جذبِ الٰہی کس کو نصیب ہوگا لیکن اللہ نے چونکہ کام لینا ہوتا ہے اشاعتِ دین دعوت کا اس لئے وہ باہوش اور متعقض رہ کے آگے پیغامِ حق پہنچاتے ہیں اسی طرح علیہ کاملی میں سلسلہ چلتا ہے تو مجذوب ضرور ہوتے ہیں لیکن باہوش مجذوب اور بےوش مجذوب دو کٹیگریز ہوتی ہیں آج کلہ بہت سے ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو بےوش ہیں جن کو کپڑے لتے کی بھی فکر نہیں نماز روضہ بھی اس کو خبر نہیں ایسے مجذوب پر جو ہے وہ شریعت جو ان سے مرتفع ہو جاتی شریعت آقام ان پر لاغو نہیں رہتے تو وہ جو ہے وہ مجذوب لیکن شرط یہ ہے کہ سچا مجذوب ہونا چاہیے آج کلہ بہت سے اس طرح ملنگ ملنگ قسم کے لوگ جو ہے وہ نشہی بھنگی قسم لوگ ننگے پھر رہے ہیں تو ہماری لوگ ہر ایک کوئی مجذوب اللہ سمجھ لیتے ہیں وہ بھی غلط ہے وہ مجذوب نہیں ہیں وہ ایسے خام کو جو ہے بے دیوانے اور پاگر ہوتے ہیں جو اس حال کے اندر ہوتے ہیں تو یہ وہ تفصیل ہے جس کے تحجیہ کٹیگرائز کیا جا سکتا ہے بہوش مجذوب اور بے ہوش مجذوب